بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پوری رات بیٹ پہ کبھی در کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ماں باپ کو ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں یہ بیٹ سے نہ گر جائیں جن لوگ کی شادی ہو چکی ہے وہ تو با خوبی اس بات سے خبر ہوں گے اور جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی یہ انفرمیشن بڑی اہم ہے کہ آنے والے دور میں ان کی نیندیں کس طرح حرام ہونے والی ہیں کیونکہ اولاد ہمیں نہیں پل جاتی ایک رات کا وقت تھا اور بہت ہی گہری نیند میں میں تھا میرا بیٹا جو کہ درمیان میں سویا ہوا تھا اس طرف میری وائف تھی اس طرف میرا بیٹا تھا اور میں بیٹ کے اس طرف تھا اگر ہم بچے کو اس طرف سلائیں تو بھی خطرہ تھا کہ کہیں بیٹ سے نیچے گر جائے اور اگر بیگم کے میں اس طرف سلاؤں سے تو بھی وہ اس طرف سے کہیں نہ گر جائے اس بات کا خطرہ تھا اس رات میرا بیٹا کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلتا پھرتا میرے اس طرف آ گیا اور جب میرے اس طرف آ گیا تو مجھے ایک دم دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور رات کا ٹائم تھا اور نیم کا غلبہ بھی تھا میں نے پھر بیٹے کو وہاں سے اٹھایا اور پھر درمیان میں اسے لا کے رکھ دیا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ پھر وہاں سے پاؤں سے ہو کے اس طرف آ گیا اور وہ زد کرے کہ میں نے آج اس طرف ہی سونا ہے میں نے اسے تھوڑا سا اوپر کیا اور اوپر کی طرف کر کے ایسے اس کی طرف ہاتھ رکھ لیا اسے ایسے ہاتھ سے پکڑ لیا لیکن اس کو میرا یہ ہاتھ جو تھا یہ بڑا تنگ کر رہا تھا جب بچہ جو ہوتا ہے ذرا سی بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو وہ چڑ جاتا ہے وہ کہتا کہ میں نے یہی کرنا ہے میں بار بار اس کے اوپر ہاتھ رکھتا اور وہ یوں میرا ہاتھ ہٹا دیتا میں بھی نیند میں تھا میں نے اس پر اوپر ہاتھ رکھا اور اس نے پورا زور لگا کے ایسے ہاتھ اٹھایا اور وہ زور کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا جب وہ نیچے گر گیا تو درم کی آواز آئی میں بھی ڈر گیا اس کی ماں بھی ڈر گیا ہم نے پکڑ کے بچے کو اٹھایا اللہ کا شکر ہے بچہ تو ٹھیک تھا کیونکہ نیچے کارپٹ بچھا ہوا تھا تو نقصان زیادہ نہیں ہوا لیکن اس کی ماں بہت زیادہ چیخوں پکار کرنا شروع ہو گئی بہت زیادہ پریشان ہو گئی ایون رونا شروع کر دیا اس نے حالانکہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا تھوڑی در بعد جب بچے کو بیٹ پہ لٹایا ہم نے اور میں مسکرانا شروع ہو گیا اپنی بیگم سے کہا آپ نے اس سب سے کچھ سیکھا میری بیگم نے کہا نہیں اس میں کیا تھا سیکھنے کے لئے پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے تو دیکھنے والوں کے لئے کھلی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں تو جو دیکھنا چاہے گا اسے کچھ نہ کچھ تو نظر آئی جائے گا تو میں نے پھر اپنی بیگم کو ایک بات بتائی کہ ایکچلی ہم لوگ بینہ اس بچے کی طرح جو زدی ہیں جو بڑی زد کرتے ہیں اور ہمیشہ اس بات پہ زد کرتے ہیں جس بات میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکڑتا ہے بار بار پکڑتا ہے اور جب ہم اپنی زد پیار جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہ چھوڑ دیتا ہے پھر ہم درم سے زمین پہ گرتے ہیں اور پھر تمہاری طرح ہی چیخوں پکار کرتے ہیں روتے ہیں افسوس کہ انسان اپنی محبت کو اپنے رب کی محبت پہ ترجیح دے دیتا ہے اور پھر اس کو جب اس محبت میں نقصان ہوتا ہے تو وہ خود بھی روتا ہے اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کو رولاتا ہے دوستو کبھی اپنے رب سے وہ نہ مانگے جو صرف آپ کے لئے اچھا ہے صرف آپ کے لئے وقتی طور پہ اچھا ہے اپنے رب سے وہ مانگے جس میں آپ کا رب بھی خوش ہے آپ بھی خوش ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے سب لوگ خوش ہیں تب ہی آپ زندگی میں خوش ہوں گے ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا سر میری زندگی میں سکون ختم ہو گیا ہے میں نے کہا ایسا کون سا کام آپ نے کر دیا کہ آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا کہتی میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی اپنی پسند کے لڑکے سے میرے ماں باپ نراز تھے میرے اردگرد کے سارے لوگ نراز تھے میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور میں نے بس جلدبازی میں نکاح کر لیا آج میری شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا دوستو جو لوگ ماں باپ کو نراز کرتے ہیں وہ بھی کبھی خوش نہیں ہو پاتے در حقیقت ماں باپ کی رضا ہی میرے رب کی رضا ہے تو اس رب کی رضا میں ہمیشہ رضا رہنا سیکھ لیں کبھی آپ کی زندگی میں سے خوشیاں کم نہیں ہوں گی میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کہانی آپ کی زندگی پر کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور چھوڑے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے تمہوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ